یہودہ گیلیک اور اس کی ٹیم دوہزار گیارہ سے یہ شاید اس سے بھی پہلے سے حیکل سلیمانی کے کام میں جھٹی ہے اور ان لوگوں نے سب تیاریاں مکمل کر لی آ جا کر دو پڑی وجہیں جن کی وجہ سے یہ کام ابھی تک پورا نہیں ہوا ایک تو لال گائے کی قربانی اور دوسری وجہ مسجد اقصہ جو کہ حیکل سلیمانی تیار کرنے کے لیے شہید کرنے پڑے گی کیونکہ یہ ٹیمپل ٹھیک اسی جگہ بنے گا جہاں اس وقت مسجد اقصہ موجود ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں لال گائے کی کہ اس کی قربانی ان کے لیے کیوں ضروری ہے اس بات کو ذرا تحان سے سمجھئے گا شاید آپ جانتے ہوں گے کہ لال گائے یہودیوں کے لیے حضرت موسیٰ کے زمانے سے بہت اہم ہے ایون کہ یہ لوگ اس کی پوجہ بھی کیا کرتے تھے جو کہ قرآن میں سورت پکرا میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ٹیمپل جیسی پاک امارت بنانے کے لیے یہ لوگ ایمپیور ہیں اس ٹیمپل کو بنانے کے لیے پہلے انہیں پیور ہونا پڑے گا اب یہ لوگ ایمپیور کیسے؟ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی مردہ کو ہاتھ لگانے سے ناپاک ہو جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی شخص نے بھی کسی ڈیڈ بارڈی کو ہاتھ لگایا ہوگا اپنے یا اپنے کسی رشتدار کو کبھی نہ کبھی اپنے ہاتھوں سے دفندو کیا ہوگا پھر اس نے کسی سے ہاتھ ملایا ہوگا اور پھر اس نے کسی اور سے اور پھر اسی طرح چلتے چلتے ایک سے دو دو سے تھی اور یوں ساری یہودی کمیونٹی ناپاک ہو گئی اس ناپاکی کی حالت میں یہ ٹیمپل جیسی مقدس امارت کو اپنے ہاتھوں سے تمیر نہیں کر سکتے اور ان کی اس فلسفے سے یا اس عقیدے سے اللہ تعالیٰ کی دین کا کچھ لینا دینا نہیں اب انہوں نے پانچ لال گائے امریکہ سے پانچ لاکھ ڈالر کے عوض خریدی اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ گائے جس کی یہ قربانیں دیں گے وہ گائے آرنج ریڈیش ہونے چاہیے اس کا کوئی ایک بال بھی سفید نہیں ہو اور جو گائے انہوں نے خریدی وہ بلکل ان کے اینڈ مطابق ہے اب وہ پانچ گائے اپرل دوہزار چوبیس میں پورے تین سال کی ہو جائیں گی پھر انہیں زبا کیا جائے گا اور ان کی باقیات کو جلا کر پانی میں ڈال کر ان کے وہ چند خاص لوگ جو کہ ٹیمپل کی تمیر میں شامل ہوں گے اس پانی سے غسل کر کے پیور ہو جائیں گے مطلب پاک ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد ایک مسئلہ ابھی بھی ہوگا وہ ہے مسجد اکسا جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مسجد اکسا کو شہید کرنے سے بہت بڑی کشیدگی ہو سکتے ہیں ایک بہت بڑی جنگ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو کیونکہ فلسطین پر جتنا ظلم ان لوگوں نے کیا وہ کسی قیامت سے کم نہیں اس کے باوجود ابھی تک کسی ملک نے بھی فیزیکل مصمت نہیں کی سب کھڑکیوں کے پیچھے کھڑے ہو کر بول رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کافی حد تک ان کے دور طریقوں پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالی نے یہودیوں کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا تھا اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ یہ ہفتے کے دن شکار تو نہ کرتے لیکن جس طرف پانی کا بہا ہوتا تو صرف یہ گہرہ گھٹا کو دیتے اور اگلے دن جب یہ شکار کے لیے جاتے تو اس گڑے میں ان کے شکار سے کئی گناہ زیادہ مسئلیاں بھر جاتیں یہ لوگ آج بھی ہفتے کے دن کی بہت قدر کرتے ہیں اور یہ ہفتے کے دن کو شبت کہتے ہیں یہ لوگ اس دن کوئی بھی الیکٹرونک یا الیکٹرک چیز ہوم اپلائنسز یا پھر الیکٹرک فہیکل تک استعمال نہیں کرتے اور یہ لوگ شبت کے دن یعنی ہفتے کے دن کوکنگ کرنے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں یہ لوگ شبت کے دن دیوارے گریہ کے پاس جا کر جو کہ مسجد اقصہ کے باہر والی سائیڈ ہے عبادت کرتے ہیں اور تو رات کی سٹڈی کرتے ہیں یہ عبادت کیسے کرتے ہیں اور یہ وضو کیسے کرتے ہیں اس کے لیے ایک پوری ویڈیو بنانے پڑے گی یہ تو تھا ان کا ہفتے کا دن اور اتوار کا دن سائیت کے نزدیک عبادت کا دن ہے جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کو اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ جمعہ کے ٹائم خرید و فروخت بند کرتو لیکن پھر بھی ہم مسلمان جمعہ کے ٹائم دکانے کو لی رکھتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی سرکاریہ دارے یا پھر سکول کالج جہاں ہمارے بچے دنیاوی تلیم حاصل کرتے ہیں وہاں ہفتے اور اتوار کے چھٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم ان کو کاپی کرتے ہیں جب ہم اس حد تک ان لوگوں کے غلام ہوں گے یا ان کے کانے ہوں گے تو کیسے ہم حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں سبسکرائب